اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم اشرح صدورنا للقرآن اللہم فقہنا فی القرآن آمین یارب العالمین سورة البقرؐ آیت نمبر 69 تا 61 اور رکو نمبر 7 لفظی ترجمہ اور مرسوس تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِسْتَسْقَا وَأَعُولِ إِذِسْتَسْقَا جَبْ پانی مانگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم کے لئے فَقُلْنَا تو قَحَا ہمْنے اِذْرِبْ مَارُو بیاسا کا لاتھی اپنی الحجرہ پتھر پر فَنْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے مِنْهُ اس سے اسنا تا عشر تا بارہ آئینن چشمیں قَدْ عَلِمَا تِحْقِق جان لیا قُلُو سَبْنِ اُنَاسٍ لُوگُون مَشْرَبَهُمْ اپنی پانی پینے کی جگہ کو اپنے چشمیں کو قُلُو کھاؤ وَشْرَبُو اور پیو مِرْ رِزْقِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے رزق سے وَلَا تَعَسَوْا اَوْ نَا فَسَادِي بَنْكَرْ پھرُو فِي الْأَرْزِ زَمِينَ مِنْ مُفْسِدِي نَا فَسَادِي بَنْكَرْ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نَسْبِرَا ہرگز نہیں سبر کریں گے اَلَا تَعَامٍ کھانے پر واحدٍ ایک فَادُعُو پس دعا کرو لنا ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یُخْرِج لنا وہ نکالے ہمارے لئے مِمَّا اس سے جو تم بے تو اگاتی ہے الْأَرْزُ زَمِينَ مِمْبَقْلِ حَا سبزیں اپنی وَقِسَائِ حَا قَقْدِ حَا وَفُومِ حَا گَنْدُمَا اپنی وَعَدَسِ حَا اور مصور اپنی وَبَسَلِحَا اور پیاز اپنے پالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اَتَسْ تَبْدِلُونَ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الَّذِي اُس سے جو ہوا وہ آدھنا کم تر ہے بِالَّذِي بدلِ اُس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے اے بے تو اتر جاؤ مصرن شہر میں فَإِنَّا تو بے شک لکم تمہاری لئے ہے ما سالتم جو مانگا تم نے وَذُورِ بَتْتُ اور مَار دی گئی یا ڈال دی گئی عَلَيْهِمْ اُن پر الْزِلَّتُ وَالْمَسْكَنَتُوْ مُحْتَاجِ وَبَاعُوا اور وَوْوْوَا وَوْوَا بِغَظَبِن سَعْتُ غُسِّكَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ ذالکہ بے انہم بے ووجہ اس کے کے کانو تھے وہ یقفرونا وہ انکار کرتے تھے بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا وے اقتلونا اور وہ قتل کرتے تھے انہم بجینہ انبیاء علیہ السلام کو بغیر الحق کے ناحق ذالکہ بے ما بوجہ اس کے جو اصاؤں نافرمانی کی انہوں نے وقانو اور تھے وہ یا تدون وہ حد سے نکل جاتے صدق اللہ العظیم ان دو آیات میں مختصرا پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا وہی انام وہی چشمہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے بارہ چشمیں جو ہے ان کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیئے تھے کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے انہی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بارہ چشمیں ان کے درمیان جاری کر دیئے تاکہ ان کا پس میں پانی کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اس کے بعد پھر انہوں نے فرمائش کی کہ ہم جو ہے منو سلوہ ایک کھانے پہ جو ہے ہمارا سبن نہیں ہو سکتا ہمارے لئے زمین جو ہے اپنی نبتات اگائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ بھی ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمائش پوری کر دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر نہ کی مکمل جو ہے ہٹ دھرمی کی اور جو اللہ تعالیٰ کے اعنامات کو جھٹلاتے رہے اور اپنی پشتوں کے پیچھے جو ہے ڈالتے رہے تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آیات کا انکار ان کی آیات کے انکار کی جو ہے مختلف صورتیں تھے یعنی کہ تین قسم کا وہ انکار کرتے تھے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بھیج ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا نمبر دو کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے پوری جھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کے خلاف برزی کی اور حکم الہی کی کچھ پروانہ کی نمبر تین یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا اور بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جرمی یہ بھی تھا کہ وہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت ایلیاس کو اور جو ہے حضرت آموس کو ان کے بعد حضرت جہجہ کو اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ مختلف جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے ان کو قتل کرتے تھے ان کا کہانی ہی مانتے تھے ان کو جیلوں میں بند کر دیتے تھے اور ان کے جرائم کی داستان جو ہے یہ بہت بڑی ہے یعنی کہ نہایت ہی شرمناک باپ ہے جس کی طرف پران کی اس آیت میں مختصر اشارہ کیا گیا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فساق و فجار کو سرداری و سربراہکاری کے لیے اور اپنے سلحہ و عبرار کو جیل اور داری تخت کے لیے پسند کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لانت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اور کیا کرتا اپنا جائزہ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج جو ہے ہم جو ہے سلحہ اور عبرار نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں یا فساق و فجار کو پسند کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو ہے امت وست بنایا تھا اور پھر یہ نعمت چھین کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ منصب دیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بھی جو ہے ویسے ہی نافرمانی کرتے جائیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کے انامات کی ناقدری کرتے جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی